بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بریک سے پہلے قربانی کے جو مسائل تھے ان کو شروع کیا ہوا تھا اور سب سے پہلے یہ عرض کیا کہ قربانی کس کی اوپر فرض ہوتی ہے The first thing that I mentioned was upon whom قربانی and sacrifice is فرض Now after that there's a few other مسائل that I think are important کچھ اور مسائل ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری ہے لیکن ایسے کرتے ہیں کچھ callers کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں تو ان calls کی طرف جاتے ہیں پھر واپس آئیں گے انشاءاللہ ان مسائل کی طرف السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب میشہ بہت تیزت اور اترام سے آپ پیش آتے ہیں اور آپ اتنا ظرف دکھاتے ہیں صرف اتنا کہنا ہے قربانی سے بہت ساری چیزیں بھی یادیں بھی جڑی ہوتی ہیں جو تھوڑا سا انسان جذباتی ہو جاتا ہے ان چیزوں کے اوپر کیونکہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں ایک شہید کی بھی بیٹی ہوں ایک غازی کی بھی بیٹی ہوں ماشاءاللہ اور پاکستان کے پاس صرف ایک سیمبرین تھی نائنٹین سکسٹی فائف میں تو انڈین جو سمندر تھے میں اپنی ذاتی چیزیں نہیں بتانا چاہتی لیکن سم ٹائم کوئی انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ تھوڑا سا بتانا چاہتا ہے تاکہ کسی کی کوئی غازی عبدوست تھی اس کا نام ہی گورنمنٹ نے غازی رکھا تھا کیونکہ وہ ایک عبدوست تھی پاکستان کے پاس اس وقت تو انڈین جو سمندر تھے ان پر اتنی عبدوست کی حیبت چاہی ہوئی تھی اور جس طریقے سے والد صاحب نے اپنی مطلب شہدت دی اور بہت ساری یادیں جڑی ہیں ان کی جس طرح آپ نے کہا کہ بہت عزت اور اترام سے لوگ پیش آتے ہیں تو اس علاقے میں بلکہ پورے اس ڈسٹرک میں چلے جائیں پوری تحصیل میں چلے جائیں ہمارے جتنے رشتہ دار ہیں کہتے ہیں ہم نے ایسا انسان نہیں دیکھا مطلب جو ان کا حلاق تھا جو کردار تھا اور جس طریقے سے میں ڈھائی سال کی تھی تو میرے والد صاحب شہید ہوگے مجھے تو ان کی یاد بھی نہیں ہے تو جس طریقے سے انہوں نے اپنے ملک کے لیے قربانی دی اور آج جو کچھ حلات ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک کی خاطر اتنی اتنی بڑی قربانیاں دیں گے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے تو پھر انسان آپ سوچیں کہ اس کے جذبات کیسے ہوں گے اس کا خیالات کیسے ہوں گے شاید کوئی پانچ پرسنٹ والد صاحب کی کوئی نیکیاں ہیں جن کی وجہ سے پانچ پرسنٹ میں مجھ میں بھی تھوڑی سی کوئی آگی یہ بات کہ کوشش کرتی ہوں کہ کسی کو اپنے آپ کو تو کبھی ڈومینیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی آپ کے چینل پر کوئی آتی ہوں تو انٹینشن یہی ہوتی ہے کہ کسی کو ڈومینیٹ کروں شاید میری بات سے کوئی سبق سیکھ لے یا کوئی کسی کا بھلا ہو جائے تو اور تو اگر میری کال آپ کے پاس جاتی ہے اور پیچھے سے اگر کوئی اس طرح کی مطلب پتہ چل جاتا ہے لیکن اگر کوئی تو پھر وہ اس کے اپنی نیت ہوتی ہے ہار بندے کی یہ موش ویلکم جب بھی آپ چاہتے ہیں آپ کونٹریبیوشن کرتے ہیں اور ہم سب گھور سے آپ کی بات سنتی ہیں اور اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ کے والے صاحب سہید ہیں اور ملک کے لیے شہادت انہوں نے اپنی جان دی ہے جان سے بڑا نظرانہ کچھ چیز ہوئی نہیں سکتی تو اللہ رب العزت ان کی شہادت کو قبول فرمائے اور یہ جتنی بھی لوگوں نے اپنے جانیں دی ہوئی ہیں اللہ کے راستے میں اور صحیح راہ کے اندر تو اللہ رب العزت ان کی شہادتیں قبول فرمائے اور اردو میں کہا جاتا ہے ان کا خون جو ہے وہ رنگ لائے مطلب ان کی شہادت کی وجہ سے اللہ رب العزت بہتری کے فیصلے فرمائے تو بہت اچھا ہے کہ آپ آتے ہیں آپ کی کانٹریبیوشنز تیار اپریشیئیٹڈ تو اس کے لئے باقی جتنے بھی ناظرین سامین ہیں ہنس میرے میرے پروگرام کے اندر تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ بڑے تحمل کے ساتھ اپنی کوئی بات بھی ہو تو اس کو روک دیتے ہیں جو اپنے پاس تو کچھ اتنا نہیں ہے کوئی اتنا نہ کوئی پلگ ہے نہ کوئی اتنا پڑھے لکھا ہوں وغیرہ لیکن what i do like is listening to other people اور ان سے سیکھنا ہر آدمی کو اللہ رب العزت نے الگ الگ صفتیں دی ہوئی ہیں الگ الگ خصلیں دی ہیں ہر آدمی کے پاس ہر شخص کے پاس اللہ رب العزت نے کچھ کچھ علم دیا ہے تو بالکل we value every single call جتنی بھی calls ہیں ہم سب آپ کی قدر کرتے ہیں عزت کرتے ہیں اگلی call کی طرف جاتی ہیں جی ایسا لگتا ہے ان کے call drop ہو گئی ہے اگلی call کی طرف جاتی ہیں اس کے بعد والی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملان صاحب جی ملان صاحب میں بہت کافی احساس سے آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا اور بہت سیکھنے کچھ کچھ ملتا ہے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ جہاں کہیں بھی میں جاتا ہوں تو لوگ بہت اخلاق سے محبت سے ملتے ہیں اور بہت پذیر آئی ہوتی ہے ماشاءاللہ آپ کی تو یہ آپ کا اپنا بھی اخلاق ہے تو مجھے اسی بات سے ایک حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے اگر کوئی کمی بھیشی اللہ مجھے معاف کرے کہ جب دنیا میں کسی انسان سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کے فرماتے ہیں اللہ تعالی کہ میں دنیا میں فلان بندے سے محبت کرتا ہوں اور تم بھی اسے محبت کرو تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر وہ واقعی سب فرشتوں سے بھی کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کہ تم بھی اس فلان بندے سے محبت کرو تو سب فرشتے بھی اس سے کرتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے حضرت جبرائی علیہ السلام کے جو ہیں وہ الہام ڈالتے ہیں لوگوں کی دلوں میں دنیا والوں کی دلوں میں اللہ تعالیٰ کی اذن سے کہ دنیا والے سب اس سے محبت کریں یہ الہام ہوتا ہے دنیا والوں کی دلوں میں تو پھر ساری دنیا اس سے محبت کرنے لگتی ہے تو میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آپ سے محبت ہے کہ سب لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں جہاں بھی آج جاتے ہیں آپ سے بڑی زیادہ پذیرائی ملتی ہے اور بڑی محبت چاہتے ہیں تو یہ آپ کا ایک تو اخلاق بھی بہت اچھا ماشاءاللہ اور آپ کی جو باتیں ہیں میں بڑے عفت سے آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں اور یہ باتیں جو مسئلہ مسائل ہیں الحمدللہ بہت سارے کافی سارے پہلے سے بھی پتا ہوتے ہیں لیکن پھر بھی سننے میں بہت اچھا لگتا ہے اور جب آپ کی زبان سے سنتے ہیں تو پھر بعض دفعہ بھول بھی گئے ہوتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ دوبارہ جات بھی ہو جاتے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ کا ماشاءاللہ مہت اچھا ہوتا ہے جزاک اللہ خیر آپ بڑے پیارات کے انداز کے اندر پیش آئے اور اللہ کرے ہم سب سے اللہ رب و رزت دنیا اور آخرت کے اندر راضی ہو جائے اللہ کی رضا مندی جو ہے وہ سب سے بڑی بات ہے اور اصل بات یہ ہے کہ لوگ بہت اچھے اچھے ہیں ہر شخص کی دل کے اندر اچھا ہی ہے یہ میری وجہ سے نہیں ہے لوگ خود اچھے ہیں اور ہاں بعض اوقات کسی کی دل کے اندر کوئی نرازگی وغیرہ آ جائے آپ اس کے اندر لیکن جنرلی جنرلی لوگ جو ہیں وہ بہت صاف دل ہیں اور بہت شکریہ آپ نے اچھی الفاظ استعمال کیے میں اس کا مستحق تو نہیں ہوں سچ بات بتا ہوں اے تو لوگ ویسے کہتے ہیں میں اتنا کوئی نہیں ہوں ہر آدمیوں کو اپنی کمزوریہ پتہ ہوتی ہیں تو ایسے کرتے ہیں اگلی کال کی طرف جاتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مولانا صاحب مجھے ایک بہت ضروری قویسن پوچھنا ہے ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت انفارمیٹیو ہے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ہم جب قربانی کے لیے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم ایک اونٹ کے لیے حصہ ڈالتے ہیں ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حصہ ڈال سکتے ہیں باقی چھے حصے ہم اپنے لیے ڈال سکتے ہیں اور ہم سب مرہومین جو ہمارے لیے حصہ ڈال سکتے ہیں مومنین مومنات سب کے لیے ایک حصہ ڈال سکتے ہیں یا پھر ہم سب مرہومین کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بھی ایک حصہ ڈال سکتے ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حصہ ڈالیں گے مرہومین سب جو انبیاء کرام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو بھی ہمارے مسلمان رشادات ہوت ہوئے ہیں ان کے لئے ایک حصہ ڈال سکتے ہیں یا اپنے ماں کے لئے ایک حصہ ڈال سکتے ہیں ماموں کے لئے ایک حصہ ڈال سکتے ہیں اس طرح سے کر سکتے ہیں یا مرہومین کے لئے ایک حصہ ڈال سکتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک حصہ ڈال سکتے ہیں میں بات آپ کی سمتی ہو تو انشاءاللہ ضرور تفصیل سے عرض کروں گا جی جزاک اللہ خیال تو میں عرض کر رہا تھا مسائل کے بارے میں تو جو ساتھی لائن پر رہیں ذرا تھوڑی دیر ڈٹے رہیں تاکہ کچھ مسائل بھی عرض کرتے جاؤں تاکہ لوگوں کو تھوڑی سی بریک بھی ہو جائے اور مسائل کا جواب بھی مل جائے تو پھر اس کے بعد آپ کے کالز کے طرف بھی آئیں گے تاکہ ایک مکسچر ہو جائے تو پہلے تو میں نے فرائز کے بارے میں عرض کیا تھا کہ کس کی اوپر قربانی فرض ہے اور پھر اس کے بعد اب قربانی کے دیگر کچھ مسائل there's some other rules and regulations regarding this sacrifice اور سب سے پہلی میں یہ عرض کروں گا اور یہ اس کی خاص وجہ ہے کہ میں اس کو ذکر کرتا ہوں The first one I'm going to mention and there's a special reason why I'm mentioning this اور وہ یہ ہے کہ آپ کی قربانی زبہ ہو نماز عید کے بعد نماز عید سے پہلے آپ قربانی کو قربان نہیں کر سکتے اگر عید کی نماز سے پہلے آپ کی قربانی قربان ہوئی زبہ ہو چکی تو وہ آپ کی قربانی نہیں ہوگی آپ کو دوبارہ قربانی کرنی ہوگی Your sacrifice, it must be sacrificed after the Eid Salah If it is sacrificed before your Eid Salah then that will be halal to eat but it will be a صدقہ, it will not be on behalf of your قربانی اور یہ مسئلہ عام طور پر اس کی اوپر لوگ اتنا دھیان نہیں دیا کرتے تھے کیونکہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تھا لیکن پچھلے کئی سالوں سے یہ ایک مسئلہ بن گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے مجھے ذاتی طور پر پتا چلا کہ کچھ سلوٹر ہاؤزز جہاں یہ قربانیاں ہوتی ہیں اور وہاں زبہ جنور ہوتے ہیں تو فجر کی نماز تقریباً چھیں بجے ہوتی ہے یا پانچ بجے ہوتی ہے for example اور وہ رات کو تین بجے سے رات کو تین بجے سے وہ قربانیاں اپنے شروع کر دیتے ہیں بعض جگہوں کے اندر بعض مساجد کے اندر لوگ گئے ہیں اپنی عید کی نماز آٹھ بجے پڑھنے کے لیے ان دنوں کے اندر چونکہ وقت جلدی شروع ہو جاتا ہے عید کی نماز کا سن رائز کے بعد شروع ہو جاتا ہے تقریباً بیس پچیس منٹ کے بعد تو آٹھ بجے وہ اپنی عید کی نماز پڑھتے ہیں لیکن چھ سات گھنٹے پہلے ان کی قربانی ہو چکی ہے تو وہ جو ان کی عید کی نماز سے پہلے قربانی ہوئی ہے وہ جانور تو حلال ہے آپ اس کو کھا سکتے ہیں لیکن آپ کی قربانی ادا نہیں ہوئی let me repeat that in English because it's very important and that is after you have prayed your Eid salah then your قربانی must be sacrificed then it must be slaughtered if your قربانی is slaughtered before your Eid salah then that will not compensate on behalf of your قربانی that meat is okay to eat it's a halal it's a sadaqah it's okay but you must perform it again and the reason I mention that is because we have come to know that quite a few slaughterhouses what they do is they have the animals slaughtered about 3 o'clock 4 o'clock during the night and then they'll come and pass it over to you now previously I didn't really I said how can Muslims do that they know the matter this is how can we do it that Muslims slaughterhouse in the middle of this this type of quربانia we have been I said we have been we have to have that that 2 o'clock tweet through the night that so we have to say that ہم پوری کس طرح کر سکتے ہیں اگر ہم نو بجے دس بجے شروع کریں کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی قربانی جلد جلد اس کا گوشت آ جائے اس کو تقسیم کریں وغیرہ تو خیر کہنے کا مقصد اس ساتھی نے جب شہادت خود دی اور میں نے خود اس سے شہادت سنی when I actually heard that person himself saying that many of us in this industry that's what we do we have the قربانی slotted jude in the night so that we can pass over the meat as soon as possible because there are hundreds and hundreds that we have to perform اس لئے کہنے کا مقصد اب آپ کی ذمہ داری ہے it's important for you کیونکہ اب آپ تک مسئلہ پہنچ گیا ہے کہ جس کو آپ اپنی قربانی کے بارے میں کہیں تو اس کو یہ کہنا ضروری ہے کہ بھئی ہماری یہاں عید کی نماز آٹھ بجے ہے یا نو بجے ہے جتنے بجے آپ پڑھیں گے بعض لوگ سات بجے پڑھتے ہیں تو آپ ان کو کہیں کہ بھئی ہماری عید کی نماز اتنے بجے ہے اس کے بعد ہماری قربانی کرنا make sure میری عید کی نماز سے پہلے ہماری قربانی قربان نہ کریں that's important for you ایک مرتبہ آپ نے ان کو کہہ دیا اور آپ کو دلی سکون ہے کہ وہ آپ کی بات مانیں گے تب آپ کی قربانی صحیح ہے it's really important that you do that تو ایک تو یہ مسئلہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک قربانی جو ہے وہ چھوٹے جنور اس کے لیے کافی ہے لیکن جو بڑے جنور ہیں گائی ہوا بیل ہوا بھینس ہوا اور اسی طرح اونٹ ہوا تو یہ سات حصوں تو سات آدمی اس میں شریک ہو سکتے ہیں چھوٹے جنور بھیڑ بکری وغیرہ تو اس وہ ایک ایک آدمی تو اگر ہم فیملی کے تین آدمی ہیں for example مثال کی طور پر ہم تین آدمی ہیں تو اگر بھیڑ 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 تین بھیڑیں ہو گئی یہ تین بکریوں ہو گئی لیکن اگر ہم جانور بڑا اختیار کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں اب درمیان میں مسئلہ یہ آیا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ رکھنا چاہتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے جس کو اللہ حرب العزت نے طاقت دی ہوئی ہو تو آپ نے پوچھا کہ اگر بڑے جانور میں سات حصے ہیں تو آئیم ایک پورا حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے رکھ سکتے ہیں یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل سات حصوں میں سے چھ آدمی ہم شریک ہو جاتی ہیں اور ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے رکھ سکتے ہیں یا اگر آپ کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ اور کوئی حصے خرید سکے تو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آخری حصہ ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے جو والدین ہیں یا باقی جو خاندان والے دنیا سے گزر چکے ہیں یا پوری امت ہے ان کی طرف سے میں کرنا چاہتا ہوں تو یہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ جو آخری حصہ ہے چونکہ یہ واجب حصہ نہیں ہے بلکہ یہ نفلی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے کرنا یا والدین کیلئے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا پوری امت جو دنیا سے رخصت ہو چکی ہے ان کی طرف سے کرنا وہ ایک قسم کا نفلی ہے اور نفلی جو ہے جتنی بھی لوگوں کو آپ اس آخری نفلی حصے کے اندر شامل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے تو اس میں ایک آدمی کو بھی شامل کر سکتی ہیں یا پانچ آدمیوں کو بھی یا دس آدمیوں کو بھی اس ایک حصے کے اندر آپ کی مرضی ہے لیکن جو زندہ ہے اور جن کی اوپر قربانی واجب ہے وہ ایک حصے کے اندر ایک ہی ہو سکتا ہے اور پھر باقی جو ہے ایک اور چیز جو آپ کی توجہ کے لیے one other very important point مسائل تو انشاءاللہ ہوتے رہیں گے اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ لہم کی قربانی کرتے ہیں شریعت کے اندر یہ ہے کہ جو جانور ہیں ان کی عمر شریعت نے رکھی ہوئی ہے احناف کے نزدیک تو جو اونٹ ہے کم از کم وہ پانچ سال کا ہو پانچ سال سے کم اونٹ کی قربانی نہیں کر سکتے جو گائے بھیل بینس وغیرہ ہو کم از کم دو سال کے ہو جو بکری اور شیپ بیڑ ہو تو کم از کم ایک سال کے ہو ہاں البتہ اگر کوئی لہم ہو اور وہ چھے مہینے کی ہے لیکن موٹی تازی ہے اچھی تاری موٹی تازی تو وہ جو موٹی تازی ہے چھے مہینے کی ہے لیکن ایک سال کی لگتی ہے اس کی اجازت ہے لیکن چھے مہینے سے کم کی لہم کی اجازت نہیں ہے اب مسئلہ کیا ہے آج کل جو لہم سیزن ہے وہ تقریباً ابھی مارچ کے بعد لہم سیزن ہے اس وقت لہم دنیا کے اندر آئے ہیں پیدا ہوئے ہیں تو وہ ابھی تین چار مہینے کے ہیں تو آج کل کی جو لہم ہے اس کے قربانی آپ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ چھے مہینے سے کم ہے so that's why اگر آپ کی بچز جو ہے وہ کہیں کہ ہم آپ کو لہم دیتے ہیں قربانی کی طور پر تو جب تک کہ وہ چھے مہینے کے نہیں ہیں آپ ان کی قربانی نہیں کر سکتے وقت پورا ہو گیا ہے کچھ سوال بھی تھے کچھ اور بھی مسائل تھے لیکن کسی اور موکے کیلئے آج کیلئے اس کے ساتھ آج کے سیشن کو ختم کرتے ہیں دعا کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلا آله وصابی اجماعین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللہم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإيمان وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلْنًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكْ رَوْفُ الرَّحِيمِ یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر حصہ نصیب فرما اور جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما اور سب سے بڑی بات وہ تیری رضا مندی ہے یا اللہ دنیا اور آخرت تو ہم سب کو اپنی رضا مندی نصیب فرما سبحان ربک رب العزت یمہ یسفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَعْلَمِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحْمِينَ میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضلداد اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور چوزڈے شام کو سات سے آٹھ بجے تک ہوا کرتا ہے خود بھی دیکھئے دوسروں کو بھی بتلائیے اسی کے ساتھ وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ